اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جنیوس جلپلی منسپلٹی کے علاقے شاہنگر مین روڈ پر جے جی آر فنکشن حال اور اے ایس میڈیکل حال کے سڑک پر جو شاہنگر علاقے میں پڑتا ہے اس علاقے میں وقفے وقفے سے برخی منخطے ہونے سے مخامی تاجرین کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس علاقے میں برخی ضرورت پوری کرنے ہنڈرٹ کیویٹ کا ٹرانسفرمر موجود ہے جو ناکافی ثابت ہو رہا ہے پرحال اس سلسلے میں چالہ نرسیمہ رڈی جو رنگہ رڈی کے صدر کانگریس ہے ان کی خیادت میں رنگہ رڈی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹی کانگریس خائد سید خاجہ پاشا نے اس علاقے میں ایک سو پچاس کیوی یا دو سو کیوی کا ٹرانسفرمر نصب کرنے کا مطالبہ کیا اس سلسلے میں خاجہ پاشا نے مطالبہ برخی اہتداروں کو مطالبے پر مشتمل مکتوب حوالے کیا انتباہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر ایک سو پچاس کیوی یا دو سو کیوی کے مطالبے کی ادم یکسوئی پر وہ تاجرین کے ساتھ اس علاقے میں دھرنا منظم کریں گے بہرحال اس سلسلے میں مطالبہ برخی اہتداروں کو غفلت سے بیدار ہونے اور اپنی ذمہ داری نبھانے اور عوامی شکایت کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر سید خاجہ پاشا نے میڈیا کو کچھ تفصیلات بتائی پیش ہے یہ ریپورٹ اس سلام علیکم میں سید خاجہ پاشا کانگریش پارٹی سر انگار ڈیشنک سیکرٹری یہ جی جی آر فنکشنال کے پاس اس پرٹیکل کے اپوزیٹ جو ٹرانس فرام ہے یہاں سے عوام جو خود تکلیب ہو رہی ہے ہر گھنٹہ پر وہ جو گے بول ہے جو گے بول جل جا رہا جلنے کے ویے سے جو جاتا ہونے سے جلنے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے یہاں پر دکاندار ہے کئی میڈیکل چاہت گھوٹ کے دکانہ ہے تو ان کا لفتان ہو رہا ہے اور سامنے یہاں بستی ہے تو ہم ہمارے تکڑا جو ریدی صاحب ہے ان سے اپیل کرے ہیں اور لیٹر بھی کیے ہیں کہ بھائی یہ ہنڈیڈ کے وی کا ہے اس کو ومکر کی یا ٹوہنڈیڈ کا دالو بل کر کیونکہ لوڈ زیادہ رہنے سے بار بار اس کا جمپر چلی آرہا ہے اور یہاں پر یہ کیبل سے بلیٹ چلی آرہی ہے جب ہم یہاں کے ڈیپاڈمن وارلان جو کام کرنے والے ان کو فون کرتے ہیں یا کہ عوام اور آم تو کوئی رسپن دیتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے بلیٹ چلے جاتی ہے پھر لوگ آتے ہیں آنے کے بعد وہ کیبل کو بہروں سے جوڑ کر کر دے کے چلے آتے ہیں ابھی آپ اس پر دیکھیں آپ ویڈیو میں ابھی بھی کیبل جھڑاوا ہے اور اس کو بہر سے موڑاوا ہے تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مین روڈ ہے اور کوئی ساتھ جنگل میں نہیں ہے یہ مسائل تو کچھ لیٹ کے ڈیپاڈمن وارلان نہیں کر رہے ہیں مگر جب لیٹ کے بل لینے کی باری آتی ہے تو ایسا آتے ہیں کہ بھائی بل بنو تو ہم کٹ کر دیں گے اور کٹ کر دے بھی تے تو بھائی آ کے ایمیلے سبیتہ اندرہٹی یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ مینارٹی کے اوٹ سے جیتے ہیں اور کئی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں یا روڈ کا لوگ یا الیکٹری ڈیپاڈمن کا اب عوام کی مشکل کو جب آسن کرنا رہتا تو کوئی توجہ نہیں لیتے ہیں اور بار بار مینارٹی کی یہی بولتے ہیں کہ ہم آپ کی لئے کام کریں گے تو میرے بھائی ہم اپوزیشن ہے ہم تنخیر دے کر رہے ہیں کام جب نہیں ہوا تو تنخیر بھی کرتے ہیں مگر عوام کی جہاں مشکل ہے تو انشاءاللہ ہم تو بڑھ چڑھ کر تو انشاءاللہ ہم تو بڑھ چڑھ کر مہاں پر بات رکھنا چاہیے دو بار دوزار نو اور پھر آلی درمی ایلیکشن میں دو بار جیت کر بھی کوئی کام یہاں پر نہیں ہوا سامنے تختی ایک دوزار سولہ کی جو ایسٹ میڈیکل کے پاس روڑ دالتے بول کے بولے وہ آخری میں تختی خوب گر گئی کام نہیں ہوا تو گھو سارے بنیادی کامہ ہے جبکہ یہ ایرپورٹ کی روڑ ہے سرسلم مہے وے روڑ پر یہ آلام ہے تو بستیوں میں گلیوں میں کیا ہوں گا مگر پیاریز گورمنٹ بھیل ہو گئی ہے انشاءاللہ 22 مہنے بچے ہوئے ان کے آس کے اس کے بعد پھر انہوں بھی گول اور انہوں بھی گول اور یہاں کے ذمہ دار جو بار بار آ کر مینائیٹی کے اوٹ سے لیتے ہیں جیتا کہ ڈاکٹر رنجید رڈی ہے انہوں بھی آگے مینائیٹی کے اوٹ سے یہاں پہ جیتے اس کے بعد ایک دو خود دکھے ہو انہوں تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام جل سے جل ہونا چاہیے ایرکٹر ریپورٹ والوں سے میں اپیل کر رہا ہوں یہاں کے ایڈی ساپ سے ڈی سے اور ای سے اگر یہ کام نہیں ہوں گا تو پھر ہم اسی قطق بھی جائیں گے اور یہ کام کو انجام تک ہو جائیں گے کانگریس پارٹی ایرکٹر روٹ کا کسا ہے لوگ گر رہے ہیں پھر کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بھول بھول کے میڈیا میں دال کر سوشل میڈیا پہ تو اس کو پہ دالنے کے بعد کانگ پہ جھونے رنگری تو میڈام اب آخری دیل ہے یہ اس کے بعد ٹیارج بھی ختم آپ بھی ختم